توبہ کے لیے عمر کی قید نہ عدد کی قید کبھی سٹھ سال بعد حکومت ریٹیر کر دیں دی میں ریٹیر کر دیتا ہے ان کوئی توبہ قبول نہیں 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 ہسی سال میں آجو نوے سال میں آجو آخری سانس میں آجو قبول ہے عدد کوئی نہیں ہے کبھی تیری سو دفعہ توبہ ہوگی بس اب ختم اب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سو دفعہ توڑ کے آجو یا کرور دفعہ توڑ کے آجو پر آنا سیئی آو گے تو رحمت کے دروازے کھلے ہو ایک ہزار دفعہ دن میں گناہ کرے اور توبہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ایک گناہ کرے اور اڑ جائے کی ہوگی جو کیتا سارے کیتی جاندے ہیں یہ ایک گناہ اس کو مروا دے گا وہ ہزار گناہ نہیں مروائیں گے کر کے معافی مانگیں دن میں ہزار دفعہ کرے پر معافی مانگیں تعلق باقی رہے گا ایک کر کے اڑ جائے یہ مارا گیا توبہ کا اتنا کھلا ہوا در ہے اتنا کھلا ہوا در ہے ہزار تک علی چھوٹی جئے یہ میرے اللہ نے خود کہا میرے بندہ بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا آسمان کی چھت کو لگانے کے لیے کتنی عمر چاہیے کتنی طاقت چاہیے میں یہ کہتا ہوں سارے فرشتے بھی گناہگار بن کے زمین پر اتر آئیں اور سارے انسان بھی گناہگار ہو جائیں نیکی نام کی شے کوئی نہ ہو سارے جنات بھی نافرمان ہو جائیں فرشتے بھی انسان بھی جنات بھی اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں اللہ کی قسم آسمان کی چھت کو نہیں چھو سکتے لیکن میرے اللہ تو کہہ رہا ہے گلاس گو کی ایک عورت ایک مرد اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے ساری دنیا کے لوگ کہیں گے اس کی تو بخشش نہیں اے پکا دو اس کی اور اللہ کہہ تا ہے صرف حکور یا کی اللہ معاف کر صرف ایک دفعہ دو دفعہ بھی نہیں صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو وہ کہتا ہے ایسے معاف کروں گا مجھے پروائی کوئی اچھا مجھے معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ میرے اوپر اثر ہے زیادتی کا اثر ہے اور اللہ اثر سے پاک ہے لن تبلغو دری فتدرونی وَلَن تَبْلُغُو نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي تو بہت بلند ازاز ہے لہٰذا ساری دھرتی گناہوں سے بھر ہے اسے پرواہ نہیں ساری دھرتی سجدوں سے بھر دے اسے پرواہ کوئی نہیں اس لئے وہ معاف کرنا میں یوں ایک سیکنڈ لگاتا ہے اور ہزار دفعہ توبہ توڑ کے آیا بیٹھا ہے پھر بھی اللہ نہیں کہتا دوبارہ تو نہیں کرو ہمارے تو ماباپ بھی پہلے وعدہ لیتے ہیں ہاں بھئے دوبارہ تو نہیں کرو دوبارہ تو نہیں کرو اور میرا اللہ اے لفا نہیں کہتا دوبارہ تو نہیں کرو آدھی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دے اور کر دے کے لفظ پہلے آسمان سے آواز آ جاتی جاؤ معاف کر جاؤ معاف کر تو بھائیو خطا اور انسان تو ساتھ ساتھ چلتے ہم لوگوں میں پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں کبھی نہ ڈھونڈنا ہمارے تو پاکستان میں تیتیس نمبر پہ پاس کر دیتے ہیں توڑے پتہ نہیں کدھنے نمبر ہیں نمبر ہیں میں صحیح نہیں تو تیتیس نمبر پہ پاس کر جو آدمی ستا سٹھ نمبر لوس کر جائے اس کو بھی کہتا ہے جو دی ہے پاس تو اللہ تو اس سے زیادہ مہربان آپ لوگوں میں پرفیکشن ڈھونڈو گے تو خود بھی برباد ہو جاؤ گے اوروں کو بھی برباد کرو پاس نمبر دیکھو پاس نمبر وہ بھی تمہارا ٹھیکہ نہیں وہ اللہ کہتا ہے میں دیکھو چاہے ایک نمبر پہ پاس کرتے ہیں گناہگار سے گناہگار پر بھی حقارت کی نظر نہ ڈالنا ورنہ ایسے ہی گرو گے جیسے وہ گرو گا ہے اس علیہ السلام پر نظر پڑی ایک ڈاکوٹ انہیں وہیں کہا یا اللہ میری توبہ آئندہ اچھا انسان بن کے زندگی گزاروں گا اور اس علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ ہو لیا تو ایسے علیہ السلام کے ساتھی ان کے صحابی ان کو حواری قرآن کرتے ہیں تو ایک آدمی نے ایسے علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک نے اس کو یوں ذرا دیکھا کنچی نظر دیکھا اے کتنو آگیا وڈا نیک پاک حقارت کا ایک خیال آیا وہ نظر میں آیا جبریل آگئے کہا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ یہ آپ کے پیچھے دو آدمی آ رہے ہیں ایک میرا نافرمان ہے آپ اسے کہیں کہ وہ نئی زندگی شروع کرے پچھلے سب معاف کر دی ہیں میں نے اور ایک آپ کا صحابی ہے حواری ہے اس سے کہیں کہ وہ بھی نئی زندگی شروع کرے میں نے اس کی ساری نیکیاں مردود کر دی ہیں کہ اس نے میرے بندے کو حقارت سے دیکھا کیوں میرے بندے کو حقارت سے دیکھا کیوں بھائیو علماء سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں مصبت بات کرو مصبت سوچو مصبت بولو کمیاں نہ پکڑو نہ دیکھو اندھے بن جاؤ قیامت کے دن علماء قرطبی نے روایت نکل کی ایک آدمی کی ایک نیکی کم پر جائے تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ ایک لیا پاس کر دو جنت جنت انہوں نے سوچا ہکہ لب بھی جانی ہے وہ کہ ہم ماں کے پاس وہ منکر ہوگے باپ منکر ہوگے بھائی چچے تک نائنانے دادے سب منکر ہوگے بھائی کیا پتا ہماری ایک کھٹ جائے ہماری ایک کم پر جائے بھائی ہم تو نہیں دیتے تو وہ بڑا پریشان ہاں کہ بھائی میں ایک تو مارے آگیا تو ایک آدمی کہے گا کیوں پریشان کہ ایک نیکی سے مار کھٹ کہ چل تیری موچ کہ وہ کیسے کہ میرے پاس ایک ہے تو لے جائے میرے کڑے کم ہے تامی لترن نہ ہے تامی لترن تو تا لے جا لے جا تا لے جا تیرا کم تا بڑھتا وہ آئے گا چھلانگیں مارتا یالہ مارتا کم بھی بن گیا وہ کیسے بنے گا وہ آدمی کہتا میں دیتا ہوں اس کو بھی بولا اب اس کی پوری زندگی میں ایک نیکی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو دیتے ہو کیوں دیتے ہو آج تو مانی دیتے ہو وہ کہے گا یالہ میرے کس کام میرے لئے تو ہر حال میں جہنم ہی ہے جو تیرے کسے بندے کا تو بھلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے آج کے دن مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں چل تیری صحابت تو بھی جنت میں جائے یہ بھی جنت میں جائے اب یہ اس کا ایک الگ نظام ہے کبھی لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈنا عیب میں بھی خوبیاں ڈھونڈنا نہیں ہمارا سارا معاشرہ نیگٹیوٹی پہ چلے گیا اچھائی میں بھی برای ڈھونڈتے ہیں اچھے میں بھی برا ڈھونڈتے ہیں اور میرا اللہ کریم ہے پتہ نہیں کس بات پہ معاف کرتے کس بات پہ کہے جاؤ معاف کیا تو ہم اللہ کی رحمت کو پابند کیسے کریں تو بھائیو کریم ذات سے معاملہ ہے ہر انسان خطا وار خصور ہوا رہے ہیں کبھی کسی کو نفرت سے نہ دیکھ کبھی کسی کو حقارت سے نہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے علف لام مین ذالک الكتاب الارائی بخی حدن للمتقی یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے ہماری لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تھی کتاب کون ہے وہ تقوی والے اللہ نے اتنا آسان کر کے بتایا یہ تقوی والا ہم نے اس کو ہوا کھڑا ہو یہ تو جی بڑے متقی لوگ ہیں ہم تو جی بڑے گناہگار لوگ ہیں اور ایک اور یہ تو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں یہ بڑے دیندار لوگ ہیں اللہ نے بڑے آسان سا تقوی بیان کیا ہے اللہذین یومنون بالغیب میں آپ غیب پہ مانگتے ہو سا اور بولو میں فارسی بول لی وَيُقِيمُونَ السَّلَىٰ اور جو نماز پڑھتے ہیں صاحب نے آپ نماز بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہوگی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آپ اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے کوئی اوکھی دلائی اچھا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو کچھ آپ چاہے اتارا قرآن اس پر ایمان لائے آپ ایمان لائے ہوئے ہیں وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِ جو پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائے ٹھیک ہے وَبِلْآخرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اور آخرت پر بھی ایمان لائے ٹھیک ہے تو آپ سب تقویے والے اور کوئے ہیں یہ تو جی بڑے متقی لوگ ہیں ہم تو بڑے گناہگار ہیں ہر متقی گناہگار ہوتا ہے وہ انسانی کیا جس سے گناہ نہ دو